اسلام علیکم ناظرین پروگرام ماننگ بیل کے ساتھ میں ہوں فہد حسین ناظرین آج مارکٹ میں جو سیشن ہے اس کا آغاز مضبط زون میں ہو ہے اور سٹل مارکٹ ابھی بھی پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس وقت بینچ مارک کے ایسی ہنڈر انڈکس کو اگر ہم دیکھیں تو دو سو چھپن پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ سنتالیس ہزار ایک سو نتر کی سطح پہ ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ انٹرا ڈے بیسس پہ آج کا اب تک کا جو انٹرا ڈے ہائی ہے بینچ مارک کے ایسی ہنڈر انڈکس کا وہ ہے سنتالیس ہزار دو سو تین کا کہ جب دو سو نوے پوائنٹ تک جو ہے وہ مارکٹ میں ایڈ ہوئے فیلحال اس وقت بھی مارکٹ تقریبا دو سو انسٹھ پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ وہ ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کل کا جو سیشن رہا مارکٹ کا پہلا سیشن تھا اس ویک کا اور آغاز ہی ہفتے کا جو رہا وہ منفی رہا کل دیورنگ دے مارکٹ جو ہے انٹرا ڈے بیسس پہ تقریبا چار سو نوے سے زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ ایریز کر بیٹھے لیکن فائنل آج جو تھے ٹریڈنگ کے اس میں مارکٹ کے اندر ہم نے جو ہے کچھ ریکاوری دیکھی وہ تقریبا ہاف اوف دے جو لاسز تھے مارکٹ میں وہ ایریز ہوئے اور جو کل کلوزنگ رہی بینچ مارک کے سی ہنڈر انڈکس کی وہ رہی دو سو ستاون پوائنٹ نیگٹیو کے ساتھ جو کلوزنگ لیول تھا وہ تھا چیالیس ہزار نو سو بارہ کا یعنی کہ کل جو بینچ مارک کے سی ہنڈر انڈکس تھا وہ نفسیاتی حد سنتالیس ہزار سے نیچے کلوز ہوا لیکن آج مارکٹ کا آغاز جو ہے وہ پوزیٹیو ہوا ہے اب تک مارکٹ سٹیل ابھی بھی پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہی ہے لیکن والیوم اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی والیوم بظاہر اتت زیادہ بہتر نہیں ہے کل کے والیومز اگر ہم دیکھیں تو کل بھی والیوم جو تھے صرف اٹھاسی ملین شیئرز جو ہے وہ کیس ہنڈر انڈکس اگر ہم بات کریں تو والیومز ٹریڈ ہوئے جبکہ کمپیرٹیلی ڈیفینٹلی چھپن پسند کا اضافہ کل جو ہے والیومز میں ریکارڈ کیا گیا لیکن سیل والیومز بہت ہی کم رہے اگر ہم دیکھیں تو بہت کم والیومز ہیں اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں مارکٹ کے اندر تو بظاہر اتت زیادہ والیومز اس وقت نظر نہیں آ رہے لیکن ڈیفینٹلی مارکٹ کا جو سیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ سٹل مارکٹ جو ہے وہ پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے کل مارکٹ جو ہے نہ صرف پورا دن ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئی بلکہ کلوزنگ بھی جو ہے وہ نیگٹیو ٹریٹری میں ہوئی اور اس کا بظاہر جو مین ریزن نظر آ رہا ہے وہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ایک انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے کل نہ صرف بانڈ مارکٹ کے اندر جو ہے کچھ ہٹ پڑتے ہوئے نظر آئی بلکہ کل فورنرز نے بھی جو ہے ایکوٹی مارکٹ کے اندر جو آراؤنڈ سیون ملین یو ایس ڈالرز کے جو سٹاک سے ان کو مارکٹ کے اندر جو ہے وہ فروخت کیا اپنی پوزیشن جو ہے وہ ریڈیوز کی لیکن آج مارکٹ کا آغاز نہ صرف مضبط زون میں ہوا ہے بلکہ ابھی بھی مارکٹ جو ہے وہ پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہی ہے بہرحال چلتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں آج کے ان سٹاکس پہ جو کہ اس وقت ایکٹیو ہیں جن میں اب تک سب سے زیادہ والیوم جو ہے وہ لگ چکا ہے دیکھتے ہیں نظر ڈالتے ہیں ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست پہ سب سے پہلے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے اس فیرست میں وہ ہے ٹی پی ایل پی ٹی پی ایل پی اس وقت پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور تقریباً ایک روپے تین پیسے تک جو ہے اس کی شیئر پائس میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ بائیر اور سیلر کی پوزیشن اگر ہم دیکھیں ٹی پی ایل پی میں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ترتالیس روپے اکتالیس پیسے پہ بائیر جبکہ ترتالیس روپے پنتالیس پیسے پہ اس وقت سیلر موجود ہے جبکہ تقریباً سکس پانٹھری فائیف ملین شیئرز تک کا والیوم جو ہے وہ لگ چکا ہے جبکہ ایوریج ریٹ کے جس ریٹ پہ اب تک یہ کام ہوا ہے وہ ہے ترتالیس روپے دس پیسے کا جبکہ ایوریج ریٹ اگر ہم دیکھیں ٹی پی ایل پی کا تو وہ ہے بیالیس روپے پہ چیاسی پیسے کا بیڈز اینڈ آفر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے اس وقت آپ اپنی سکرین پہ مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفرز جو ہے اس وقت موجود ہیں ریلیٹیولی آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈز جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہیں تقریباً دو لاک اکتر ہزار کی بیڈز ہیں تو محض تیس ہزار کی آفرز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لاک شیئر کی ترتالیس روپے سینٹس پیسے پہ جبکہ پرائیس پرفارمنس اگر ہم دیکھیں اس اب تک کی اس شیئر پرائیس کی تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ گراف دیکھ سکتے ہیں ٹی پی ایل پی کا کہ کیا شاندار ریلی جو ہے رہی ہے ٹی پی ایل پی میں اس کے بعد کچھ کریکشن لیکن کوئی بڑی کریکشن جو ہے وہ نہیں آئی دن اس کے بعد دوبارہ سے ریلی کا آغاز ہوا پھر کچھ یہ تھوڑی بہت کریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت آج جو آغاز ہوا ہے ٹی پی ایل پی میں وہ مضبط ہوا ہے اور اس وقت تقریباً ایک روپے چار پیسے تک کا جہاں اس کی شیئر پرائیس میں اضافہ بھی ہو چکا ہے دوسرے نمبر پیسے تک جو سٹاک موجود ہے اس فہرست میں وہ ہے یونٹی فوڈ سیکٹر کو اس وقت ریپریزنٹ کر رہا ہے اور پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے ایک روپے سات پیسے تک کا جہاں اس کی شیئر پرائیس میں اضافہ اب تک ہو چکا ہے جبکہ بائر سیلر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں یونٹی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتالیس روپے اکتالیس پیسے پر بائر جبکہ انتالیس روپے چوالیس پیسے پر اس وقت سیلر ہے جبکہ اب تک تقریباً سیکس پوائنٹ تری فور ملین شیئرز تک کا جہاں وہ والیوم لگ چکا ہے جبکہ ایوریج ریٹ کے جس پر اب تک یہ کام ہوا ہے وہ ہے انتالیس روپے چونتیس پیسے کا انٹریڈے ہائی لوگ ہم دیکھیں یونٹی کا اب تک کا آج کا تو انتالیس روپے انتر پیسے کا ہائی جبکہ اڈتیس روپے پچاس پ پیسے کا ہے جبکہ بیڈز اینڈ آفر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتنی بیڈز اور کتنی آفرز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں یونٹی میں ریلیٹیو لی بیڈز زیادہ ہیں آٹھ ہزار کی بیڈز ہیں تو چار ہزار تک کی آفرز اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پرائس پرفارمنس کا اگر ہم جائزہ لیں یونٹی کا تو اس وقت آپ اپن روپے کے پاس سے شیئر پائس نیچے آنا شروع ہی کریکشن کا آغاز ہوا پھر کچھ تھوڑی بہت ریکوری راؤنڈ بیالیس روپے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے شیئر پائس نیچے کی طرف آنا شروع ہوئی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ چارٹ میں کے راؤنڈ 38 روپے کے آس پاس بیس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کل کا سیشن آپ دیکھیں تو لو مارنے کے بعد اچھی ریکوری ہی اور ایک گرین کینڈل جو ہے وہ بنانے میں بلز جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور جو آج فالو تھو اس وقت تک کا اگر ہم سیشن دیکھیں تو اس وقت بھی پوزیٹیو نظر آ رہا ہے اور اس وقت یونٹی فوڈز اگر ہم دیکھیں تو ایک روپے چار پیسے تک جائز کی شیئر پائس جو ہے وہ پلس ہو چکی ہے تیسرے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے اس فیرست میں یعنی کہ ٹوپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے وٹل جو ہے رپریزنٹ کر رہا ہے تیکنالوجی اینڈ کیمیونکیشن سیکٹر کو اور اس وقت وٹل بھی پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کی شیئر پائس میں پانچ پیسے تک کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے جبکہ اس وقت بائر سیلر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں وٹل میں تو تین روپے چالیس پیسے پہ بائر جبکہ تین روپے اکتالیس پیسے پہ اس وقت سیلر موجود ہے جبکہ تقریبا سکس پائنٹ ون فائف ملین شیئرز تک کا والیوم بھی اس وقت لگ چکا ہے جبکہ ایوریج ریٹ اگر ہم دیکھیں کہ جس ریٹ پہ اب تک کام ہوا ہے وٹل میں وہ ہے تین روپے اکتالیس پیسے کا انٹرا ڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو تین روپے پینتالیس پیسے کا ہائی جبکہ تین روپ پیسے کا لو ہے جبکہ اپننگ ریٹ اگر ہم دیکھیں وہ ہے تین روپے اکتالیس پیسے کا کہ جس ریٹ پہ وٹیل کے شیئرز میں جہاں آج ٹریڈنگ کا غاز ہوا اس وقت اگر ہم نظر ڈالیں بیلڈ اینڈ آفر کی صورتحال پہ وٹیل میں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتنی بیلڈ اور کتنی آفرز ہیں ریلیٹیلی آفرز اس وقت زیادہ نظر آ رہی ہیں بیلڈ کے مقابلے میں جبکہ پرائیس پرفارمنس کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی ریلی کے بعد پروفیٹ ٹیکنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً میڈ آف جولائی سے وہ ایک بیز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک ٹائٹ رینج کے اندر ہے جو ہے سٹاک اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے سٹل ابھی بھی اگر ہم دیکھیں ڈیوی ٹیل کو تو فیلحال پوزیٹیو ہے اسی طرح پچھلے کئی سیشن سے انٹرڈے بیسز پر ڈیفنیٹلی گین جو نظر آتا ہے ڈیوی ٹیل میں لیکن جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ نیگٹیو زون میں ہی ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن جو کچھ مختلف ہو پاتا ہے یا نہیں سٹل اس وقت اگر ہم دیکھیں تو شیئر پائس میں پانچ پیسے تک کا جہاں وہ اضافہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد اگر ہم نظر ڈالیں چوتھے نمبر پہ جو اس وقت سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں اگین ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹی آر جی اس وقت چوتھے نمبر پہ موجود ہے ٹی آر جی بھی اس وقت پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً دو روپے پچاسی پیسے تک کا جہاں اس کی شیئر پائس میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ بائر سیلر کی پوزیشن اگر ہم دیکھیں ٹی آر جی میں تو ایک سو چھاسٹھ روپے اٹھتر پیسے پہ بائر جبکہ ایک سو چھاسٹھ روپے اسی پیسے پہ اس وقت سیلر موجود ہے جبکہ اب تک تقریباً سکس پانچ تری تری ملین شیئرز تک کا وولیم ٹی آر جی میں لگ چکا ہے ایوریج ریٹ کے جس ریٹ پہ اب تک کام ہوا ہے وہ ایک سو چھاسٹھ روپے چھے پیسے کا انٹرہ ڈے ہائی لو اگر ہم دیکھیں ٹی آر جی کا تو ایک سو سٹھ سٹھ روپے کا ہائی جبکہ ایک سو چونسٹھ روپے پچاس پیسے کا ٹی آر جی کا آج کا اب تک کا انٹرہ ڈے لو ہے جبکہ ایک سو پینسٹھ روپے بیس پیسے کے ریٹ سے جہاں ٹی آر جی کے شیئرز میں آج جہاں وہ ٹریڈیم کا آغاز ہوا جبکہ بیڈز اینڈ آفر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں ٹی آر جی میں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیٹیولی بیڈز جہاں وہ زیادہ ہیں تقریباً اسی ہزار سے اوپر کی بیڈز ہیں تو اکیس ہزار تک کی جہاں آفرز آپ دیکھ سکتے ہیں پرائس پرفارمنس کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اسی روپے کے ریٹ سے جہاں کئی دفعہ شیئر پرائس وہ نیچے آئی دن اس کے بعد جہاں کچھ ریکوری نظر آئی تقریباً ایک سو پچپن روپے کا لو لگانے کے بعد دوبارہ سے ایک سو ستتر اٹھتر کی رینج تک جہاں شیئر پرائس اس کی آئی اس کے بعد دوبارہ سے جہاں مارکٹ کے اندر جس طرح کئی سیشن ہم نے دیکھے جس میں مارکٹ کے اندر اتار چڑھا وہ نظر آیا اسی طرح ٹی آر جی بھی جہاں کچھ نیچے کے جانب جہاں وہ جاتا ہوا نظر آیا اس کے بعد تقریباً ایک سو اٹھالیس روپے تک کی رینج میں جہاں ایک سو چارس روپے تک جہاں لو مانے کے بعد اس کے بعد دوبارہ سے کچھ جہاں ریکوری نظر آئی اور اس وقت آج کا سیشن اگر ہم دیکھیں اب تک کا ٹی آر جی کا تو بڑا ہی زبدس نظر آ رہا ہے اس وقت بھی ٹی آر جی جہاں وہ پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور تقریباً دو روپے پینٹ سٹھ پیسے تک کا جہاں اس کی شیئر پیس میں اضافہ اب تک ہو چکا ہے پاکچویں نمبر پہ اگر ہم نظر ڈالیں اس وقت سٹاک پہ جو کہ والیوم لیڈرز کی فیرست میں ہے وہ ہے ٹیلی اگین ٹیکنالوجی ان کمیونکیشن سیکٹر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس وقت ٹیلی بھی پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور تقریباً پچیس پیسے تک کا جہاں اس کی شیئر پیس میں اضافہ ہو چکا ہے بائر سیلر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں ٹیلی میں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ روپے چون پیسے پہ بائر جبکہ سترہ روپے پچپن پیسے پہ مارکٹ کے اندر اس وقت سیلر موجود ہے جبکہ اب تک تقریباً پانچ میلین شیز تک کا جو ہے وولیم لگ چکا ہے ٹیلی میں جبکہ ایوریج ریٹ سترہ روپے چھپپن پیسے کا ہے انٹرہ ڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں ٹیلی کا تو سترہ روپے چھوٹر پیسے کا ہائی جبکہ سترہ روپے تالیس پیسے کا لوگ ہے جبکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ اوپننگ ریٹ کے جس ریٹ پہ ٹیلی کے شیئرز میں آج ٹریڈنگ کا کازوہ وہ ہے سترہ روپے ساٹھ پیسے کا بیڈز اینڈ آفر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت ہم دیکھیں گے مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو کے کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفر جہاں موجود ہیں ٹیلی میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیٹیوی نوے ہزار تک کی بیڈز ہیں جو کہ زیادہ ہیں آفرز کے مقابلے میں کیونکہ آفرز جہاں اس وقت محض پچیس ہزار کی ہیں یہ وجہ ہے کہ اس وقت ٹیلی جہاں وہ پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے پائیس پرفارمس کا جائزہ لیں ٹیلی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس روپے سی جو ہے کریکشن کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً چودہ سے پندرہ روپے کی رینج میں جو ہے وہ کچھ بیز بنا دیں اس کے بعد ایک دوبارہ ریلی جو ہے وہ ریزیوم ہوتے ہوئے نظر آئی وہ تقریباً دوبارہ سے ساڑھے اٹھارہ روپے تک جو ہے ریلی جاری رہی اس کے بعد پھر کچھ کریکشن اور پھر کچھ انڈیسائسیف سیشن جو ہے وہ ٹیلی کے اندر نظر ہے لاز جو کل کے جو سیشن تھا وہ ڈیفنیٹلی پوزیٹیو تھا آج کا جو اس کا غاز ہے ٹریڈنگ سیشن کا وہ مضبط ہے اس وقت بائیس پیسے تک جو ہے اس کی شیئر پائیس جو ہے وہ پلس ہو چکی ہے لازٹ کلوزنگ کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کلوزنگ جو آیا اس کی طرح پوزیٹیو زون میں ہوتی ہے یا نہیں اس وقت اگلے نمبر پہ اس وقت سٹاک اگر دیکھیں تو چھتے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے این آر ایس ایل اور این آر ایس ایل بھی اس وقت پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے این آر ایس ایل اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک روپے چھبیس پیسے تک کا جو ہے اس کی شیئر پائیس میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ بائیر سیلر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں این آر ایس ایل میں تو آر ایس روپے ستر پیسے پہ بائیر جبکہ آر ایس ایس پیسے 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 سک سیلر موجود ہے جبکہ اب تک تقریباً فور پوائنٹ ٹو ون ملین شیئرز تک کا والیوم بھی لگ چکا ہے ایوریج ریٹ کے جس پہ اب تک کام ہوا ہے وہ ہے سہنتیس روپے انتر پیسے کا انٹر ڈے ہائی لوگرم دیکھیں این آر ایس ایل کا تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چالیس روپے چوبیس پیسے کا اس کا انٹر ڈے ہائی ہے جبکہ انٹر ڈے لوگرم دیکھیں تو وہ ہے چونتیس روپے چھتیس پیسے کا جبکہ چھتیس روپے بارہ پیسے کے ریٹ سے جو ہے آج این آر ایس ایل کے شیئرز میں جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہیں چوبیس ہزار تک کی بیڈز ہیں تو گیارہ ہزار کی آفرز جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہیں پرائس پرفارمنس کا جائزہ لیں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں شیئر پرائس کے کس طریقے سے جو ہے تیس روپے سے جو ہے کچھ نیچے آیا بیس روپے دن اس کے بعد کچھ ریکاوری آپ دیکھ سکتے ہیں دن اس کے بعد جو ہے سائیڈ ویز مومنٹ جو ہے اس شیئر کے اندر بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں ساتھویں نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین وولیوم لیڈرز کی فیرست میں اگین تیکنولوجی این کمیونکیشن سیکٹر کو رپریزنٹ کر رہا ہے ونسیون اس وقت ساتھویں نمبر پہ جو ہے موجود ہے فیرست میں لیکن پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت تقریبا جتنے ہی سٹاک ہم نے ڈسکس کی ہیں اب تک کی ٹاپ ٹین وولیوم لیڈرز کی فیرست میں تو تقریبا تمام ہی سٹاکس جو ہیں وہ پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ونسیون بھی اس وقت بولش زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور تقریبا پانچ روپے کانوے پیسے تک کا جو ہے اس کی شیئر پیس میں اضافہ ہو چکا ہے ان ٹیمز آف پسنٹیج دیکھیں تو فائی پوائنٹ ون تھری پسنٹ تک کا جو ہے اضافہ ہو چکا ہے سیلر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں ایون سیون میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو اکیس روپے باسٹھ پیسے پہ بائیر جبکہ ایک سو اکیس روپے ستر پیسے پہ اس وقت سیلر موجود ہے جبکہ وولیوم اگر ہم دیکھیں تو تقریبا ٹو پائنٹ نائن ٹو ملین شیرز تک کا وولیوم جہاں وہ لگ چکا ہے جبکہ ایوریج ریٹ کے جس پہ اب تک ایون سیون میں جہاں کام ہوئے ایک سو اونیس روپے 19$ پیسے کا انٹر compare لگر اگر ہم دیکھیں تو ایک سو ایک سو ایک سو روپے 30$ پیسے کا وینڈوو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیون میں کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفز موجود ہیں ریلیٹیوزی بیڈز ہیں وہ زیادہ ہیں لگ بگ 21000 تک کی بیڈز ہیں تو محض 7000 کی آفز اس وقت نظر آ رہی ہیں جبکہ پرائیس پرفارمنس کا اگر ہم جائزہ لیں ایونسیون کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی کنسولیڈیشن رہی تقریباً 85 روپے سے 95 روپے کی رینج میں اس کے بعد ایک اچھے والیوم کے ساتھ رینج سے بریک آؤٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گراف پیدن اس کے بعد ایک اچھی فلو اپ کینڈل نظر آئی اس کے بعد ریلی کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً 135 سے 36 روپے تک تقریباً نون سٹاپ ریلی نظر آئی اس کے بعد کچھ کریکشن سٹاک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ریڈ کینڈل نظر آئی تقریباً کریکشن اگر ہم دیکھیں 115 روپے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر پائیس 135 روپے کا ہائی مارنے کے بعد 115 روپے تک آئی دن اس کے بعد اور آج کا سیشن دوبارہ نظر آ رہا ہے کہ بلز دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت زبدست تیزی ونسیون کے سٹاکز میں نظر آ رہی ہے تقریباً 6 روپے تیس پیسے تک کا بضافہ ہو چکا ہے ونسیون کے شیئرز میں آٹھویں نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے اس فہرست میں وہ ہے ٹرپل جیل ٹرپل جیل بھی اس وقت دیگر سٹاکز کی طرح پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ٹرپل جیل اس وقت 66 پیسے تک پلس ہو چکا ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو 2.78 پرسنٹ تک کا شیئر پائیس میں اضافہ ہوا ہے بائر سیلر کی اگر سورت حال اگر ہم دیکھیں ٹرپل جیل میں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ 24 روپے 76 پیسے پر بائر جبکہ 24 روپے 80 پیسے پر اس وقت سیلر موجود ہے جبکہ اب تک تقریبا 1.74 ملین چیئرز تک کا جہاں وہ وولیوم لگ چکا ہے جبکہ ایوریج ریٹ کے جس ریٹ پر اپتا کام ہوا ہے وہ ہے 24 روپے ایک کاسی پیسے کا جبکہ انٹرڈی ہائی لوگر ہم دیکھیں تو 25 روپے ایک پیسے کا اس کا انٹرڈی ہائی جبکہ 24 روپے ایک پیسے کا اس کا اب تک انٹرڈی لو ہے جبکہ یہی وہ ریٹ ہے یعنی کہ جو لو ہے 24 روپے ایک پیسے کا جس ریٹ پر آ ٹرپل جیل کے شیئرز میں باقاعدہ ٹریڈنگ کا آغاز ہوا مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پر کتی بیڈز اور کتی آفرز یہاں وہ ٹرپل جیل میں اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں ریلیٹیو لی آفرز کچھ زیادہ ہیں سترہ ہزار کی آفرز ہیں تو تیرہ ہزار کی بیڈز ہیں زیادہ فرق نہیں ہے بیڈز اور آفر کی صورتحال میں جبکہ پرائیس پرفارمس کا اگر ہم جائز آنے ٹرپل جیل کا یعنی کہ گلوبل گلاس ریمیٹیڈ کا تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ گراف دیکھ سکتے ہیں ٹرپل جیل کا ایک شاندار ریلی ٹرپل جیل میں بھی تقریباً تیس روپے تک جو برقرار رہی اس کے بعد کریکشن آئی پرافل ٹیکنگ آئی جس کے بعد ہم نے شیئر پائس کو جائے تیس روپے سے کم ہو کے تقریباً چوبیس روپے کے آس پاس جاتا ہوا دیکھا دن اس کے بعد دوبارہ سے ریلی کنٹینی ہوئی اور دوبارہ اگین تیس روپے سے نیچے آنے کے بعد اراؤنڈ چوبیس روپے تک اس کے آس پاس ہی پچھلے کئی سیشن سے ٹرپل جیل ٹرےڈ ہو رہا ہے اس وقت آج اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی بظاہر پوزیٹیو زون میں ٹرےڈ ہو رہا ہے تقریباً سٹھ سٹھ پیسے تک اس کا شیئر پائس میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن اسی طرح کچھ پہلے سیشن بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہی پوزیٹیو رہے لیکن کلوزنگ جا ہے وہ زیادہ مضبط نہیں ہو سکی اب دیکھتے ہیں کہ آج آیا بلز ایک اچھی کلوزنگ دینے میں ٹرپل جیل میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو دیفنیٹلی شیئر پائس جا ہے وہ پوزیٹیو زون میں اس وقت ٹرےڈ ہو رہی ہے ٹرپل جیل کی نوے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے الشہیر اس وقت پوزیٹیو زون میں اگین یہ سٹاک بھی ٹرےڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تقریبا سنتالیس پیسے تک اس کی شیئر پائس میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ بائر اینڈ سیلر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں اس میں تو سترہ روپے چھاسی پیسے پہ بائر جبکہ سترہ روپے اٹھاسی پیسے پہ اس وقت سیلر موجود ہے جبکہ اب تک والیوم اگر ہم دیکھیں تو تقریبا ون پوائنٹ نائن فور ملین چیئرز تک کا جبکہ ایوریج ریٹ جس ریٹ پہ اب تک یہ کام ہوا ہے وہ ہے سترہ روپے کانوے پیسے کا انٹرہ ڈے ہائی لوگ اگر ہم دیکھیں اس سی کا تو سترہ روپے سترہ پیسے کا اس کا اب تک انٹرہ ڈے ہائی جبکہ سترہ روپے کانوے پیسے کا اس کا اب تک انٹرہ ڈے لو ہے جبکہ اوپننگ ریٹ پہ اگر ہم نظر ڈالیں وہ ہے سترہ روپے چوہتر پیسے کا مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الشہیر میں اس وقت کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفرز ریلیٹیولی بیڈز زیادہ نظر آ رہی ہیں تقریبا ایٹی نائن تھاؤزن شیلز کی جائیں وہ بیڈز ہیں جبکہ ففٹی نائن تھاؤزن شیلز کی جائیں وہ آفرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپنی سکرین پہ پرائس پرفارمنس کا اگر ہم اجائزہ لیں الشہیر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ساڑھے چودہ روپے سے ریلی کا آغاز ہوا تقریبا کس روپے تک ریلی برقرار رہی اس کے بعد کچھ پروفٹ ٹیکنگ تقریبا اٹھارہ روپے تک آئی اس کے بعد دوبارہ سے ریلی کا آغاز ہوا اس کے بعد جو اس ریلی کا پریویس آئی تھا اس کو بلز توڑنے میں کامیاب ہوئے لیکن اس کے بعد سسٹین نہیں کر سکی پائیسز وہ دوبارہ سے جو شیئر پائیسز وہ نیچے آنا شروعی اور اوورال مارکٹ کے سینٹیمنٹس بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ زیادہ بہتر نہیں رہے غالباً یہی وجہ ہے کہ جو بریک آؤٹ رہا وہ فالس بریک آؤٹ کے طور پر سامنے آیا یہی اس کی وجہ سے جو شیئر پائیسز وہ دوبارہ نہ صرف نیچے آئی بلکہ جو پریویس لو تھا اس سے بھی نیچے کی جانب جو وہ ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں اس وقت آج کا سیشن شہیر کا بہرحال پوزیٹیو ہے انچاس پیسے تک اس کی شیئر پائیسز میں اضافہ بھی ہو چکا ہے لیکن امپورٹنڈ ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ کلوزنگ آیا پوزیٹیو زون میں ہو پاتی ہے یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ اپنی سکرین پر گراف دیکھ سکتے ہیں کہ بیک ٹو بیک بہت زیادہ دن تک شیئر پائیسز اس کی دیکھیں تو آپ ریڈ زون میں ہی کلوز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بیریش جو سپیل ہے اس کے اندر وہ اس کا جو ہے آج بریک آؤٹ ہوتا ہے یا نہیں اس کے اندر کچھ بریکس لگتے ہیں یا نہیں اتنے منفی کلوزنگز دینے کے بعد آج آیا سٹاک پائیسز جو ہیں وہ گرین زون میں بلاخر ٹریڈ ہو پاتی ہیں کلوز ہو پاتی ہیں یا نہیں دسوے نمبر پہ جو اس وقت سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے ویوز ویوز بھی سکت پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہے ہیں تقریباً تمام ہی دس سٹاک جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں سارے ہی سٹاک جو ہیں وہ پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہے ہیں اور آل مارکٹ کا سینٹیمنٹ بھی اس وقت بہتر نظر آ رہا ہے ویوز کے در ہم بات کریں تو چالیس پیسے تک اس کی شیئر پرائس میں لاسٹ ریکلوزنگ کی بیسس پہ اضافہ ہو چکا ہے جبکہ بائر اینڈ سیلر کی صورتحال دیکھیں ویوز میں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ کہ پچیس روپے پینتیس پیسے پہ بائر جبکہ پچیس روپے پینتالیس پیسے پہ اس وقت مارکٹ میں سیلر موجود ہے جبکہ اب تک تقریباً ٹو پائنٹ فور ایٹ ملین چیز تک جبکہ والیم بھی لگ چکا ہے ایوریج ریٹ کے جس ریٹ پہ اب تک کام ہوا ہے وہ ہے پچیس روپے پچاس پیسے کا جبکہ انٹرڈے ہائی لوگ اگر ہم دیکھیں ویوز کا تو پچیس روپے اسی پیسے کا اس کا آج کا اب تک کا انٹرڈے ہائی جبکہ پچیس روپے کا اس کا آج کب تک انٹرڈے لوگ ہے جبکہ یہی یعنی کہ پچیس روپے کا ہی ریٹ ہے کہ جس ریٹ پہ آج ویوز کے شیئرز میں جیسے وہ ٹریڈنگ کا غاز ہوا مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویوز میں کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفرز جیسے موجود ہے ریلیٹیوزی اپنی سکرین پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آفرز زیادہ نظر آرہی ہیں تقریباً فورٹی تھوی تھاؤزنڈ تک کی آفرز ہیں جبکہ محض ٹویل تھاؤزنڈ کی بیڈز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پرائس پرفارمس کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیسنٹ سی ریلی کے بعد جو شیئر پرائس ہے وہ ایک کنسولیڈیشن رینج میں ہے اس وقت رینج اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپر لیول ہے اس کا وہ ہے تقریباً ستائیس روپے پچاس پیسے سے اٹھائیس روپے تک جو ہے اپر لیول ہے جہاں سے تقریباً تین دفعہ جو شیئر پرائس ہے وہ نیچے کے جانے بھائی ہے اور جو جو لوور رینج ہے وہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً چوبیس سے پچیس روپے تک جو ہے کی لوور رینج ہے تو یہ اس رینج کے اندر جو ہے اس کی شیئر پرائس جو ہے وہ پچھلے کچھ ماہ سے جو وہ موو ہوتے ہوئے ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ بلز جو ہے وہ شیئر پرائس کو اس رینج سے جو ہے وہ اوپر کی جانب جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں تو ناظرین یہ تو ہم نے آپ کے سامنے ان سٹاکس کی فہرست رکھی جو کہ اس وقت زیادہ ایکٹیو ہیں جن میں اب تک زیادہ آف والیوم لگ چکا ہے اور جس طرح اوورال مارکٹ کا سنٹیمنٹ اس وقت پوزیٹیو ہے تو اس وقت تقریبا ہم نے سارے ہی سٹاکس جو دیکھیں اس فہرست میں وہ پوزیٹیو زون میں ہی ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے اس وقت اگر مارکٹ پہ دوبارہ نظر ڈالیں تو اس وقت بینچ مارک اسی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو بیاسی پوائنٹ تک کا اضافہ ہو چکے جو لیول ہے وہ ہے سنتانیس ہزار اکسو پچانوے کا یعنی کہ اب تک جو آغاز ہوا مضبط زون میں تو وہی بولیشنس وہی پوزیٹیو سنٹیمنٹ اب تک مارکٹ کے اندر بھرکران ہے اب چلیں گے اور نظر ڈالیں گے ان سیکٹرز کے اوپر جو کہ کون سا سیکٹر جو ہے وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو پاتا ہے کئی سیشن سے ہم پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ تیکنولوجی کمیونکیشن سیکٹر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ اور دوسرے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے سیکٹر جو ہے وہ جو رہا ہے پچھلے کئی سیشن سے وہ ہے فوڈ اور پرسنل کیئر پروڈٹ جو کہ کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے نمبر پہ جو وہ نظر آتا ہے آج دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اس فہرست میں کون سا سیکٹر ہے تو نظر ڈالتے ہیں پہلے نمبر پہ آج جو سیکٹر ہے جس میں اب تک سب سے زیادہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے وہ ہے تیکنولوجی اور کمیونکیشن سیکٹر اور اس سیکٹر میں اب تک تقریبا 24.23 ملین چیز تک کا جبکہ دوسرے نمبر پہ اس وقت اگر ہم سیکٹر پہ نظر ڈالیں تو موسٹ ایکٹیو سیکٹر جو ہے اس فہرست میں وہ ہے فوڈ اور پرسنل کیئر پرڈیکٹس اور اس سیکٹر میں تقریبا 13.71 ملین چیز تک کا جو وہ وولیم لگ چکا ہے جبکہ تیسرے نمبر پہ اس وقت جو سیکٹر موجود ہے اس فہرست میں وہ ہے مسیلینیس اور اس سیکٹر میں تقریبا 9.99 ملین چیز تک کا جو وہ وولیم لگ چکا ہے جبکہ چوتھے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے کیمیکل 6.07 ملین چیز کے ساتھ جبکہ پانچوے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے پاور جنریشن اور ڈسٹریبیشن کمپنیز اور اس سیکٹر میں تقریبا 3.65 ملین چیز تک کا جو وولیم لگ چکا ہے جبکہ اب تک جبکہ ساتھوے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے گلاس اور اس سیکٹر میں تقریبا 3.07 ملین چیز تک کا جو وولیم لگ چکا ہے جبکہ اس کے بعد آٹھوے نمبر پہ جو سیکٹر ہے گین وہ ہے کمرشل بینک سیکٹر کمرشل بینک سیکٹر کے بات کریں تو تقریبا 2.4 ملین چیز تک کا وولیم جو ریکارڈ کیا جا چکا ہے جبکہ فائنلی دسوے نمبر پہ جو سیکٹر موجود ہے اس فہرست میں وہ ہے ریفینری سیکٹر میں جو وولیم لگا ہے اب تک وہ ہے 1.8 ملین چیز تک کا تو ناظرین یہ تو فہرست تھی جو کہ ان سیکٹرز کی جو کہ سکت زیادہ ایکٹیو ہیں جن میں اب تک زیادہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اب نظر ڈالیں گے آج کی کچھ اہم خبروں کے اوپر اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کتنے نئے کوویڈ نائنٹین کے کیسز آئے ہیں پوزیٹیوٹی ریٹ کیا رہا اور ویکسینیشن کی کتنی ڈوزز جو ہیں وہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو وہ لگائی گئی ہیں تو نظر ڈالتے ہیں ان سی او سی کی جانب سے جو ریلیز کیا گیا ڈیٹ ہے اس کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین کے ان کی تعداد رہی ہے تین ہزار دو سو اکیس کیسز کی تعداد میں کچھ کمی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کل بھی کیسز کی تعداد جو سامنے آئی تھی وہ کم تھی آج جو نموز آئے ہیں ان کے مطابق بھی کیسز کی تعداد جو کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے جبکہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھالیس ہزار ایک سو اکاسی ٹیسٹ جو وہ لئے گئے ہیں جبکہ پوزیٹیویٹی ریٹ تقریباً سکس پائنٹ سکس ایٹ پسنٹ رہا جو کہ کل ہم نے جو نموز آپ کے سامنے رکھے تھے تو غالباً کل کا جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہم نے سامنے آپ کے رکھا تھا وہ تھا آراؤنڈ سکس پائنٹ ایٹ کا جبکہ آج سکس پائنٹ سکس ایٹ پسنٹ کا ہے یعنی کہ پوزیٹیویٹی ریٹ میں دوبارہ جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انفورچنٹلی جو ہے نائنٹی فائیو ڈیٹس جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے ملک بھر میں اس ڈیڈلی وائرس کی وجہ سے کل کے مقابلے میں کل جو نمبر ہم نے سامنے رکھے تھے ڈیٹس کے اس کے مقابلے میں ڈیٹس میں جو ہے وہ کچھ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آرہ ویکسینیشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے کل لگ بگ پانچ لاک کے قریب جو ہے وہ ڈوزز جو ہے وہ لگائی گئی تھی آج سات لاکھ سے اوپر جو ہے وہ نمبر آیا ہے انسیو سی کے جانب سے سات لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو اٹھاون انسٹھ جو ہے وہ ویکسینیشن کی جو ڈوزز ہیں وہ لگائی گئی ہیں اگین اس کے علاوہ پوزیٹیو خبر ای سی سی نے جو ہے وہ اپروول دیا ہے جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز ہیں ان کے لیے کہ جو ان کے جو گیس کے جو تیریف ہیں اور جو پاور کے جو تیریف ہیں ان پر جو سبسیڈی ہے وہ برقرار رہے گی یعنی کہ پوزیٹیو خبر ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر کے لیے کیونکہ اس سبسیڈی کی کنٹینیشن کے وجہ سے ان کی جو کافی حد تک کم رہے گی جس کی وجہ سے ان کو کمپیٹ کرنے میں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جب وہ کافی حد تک آسانی ہوگی پاکستان کے اندر جو صورتحال ڈیویلپ ہو رہی اس کی وجہ سے جو فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے نہ صرف بانڈ مارکٹ بلکہ ایکوٹی مارکٹ کے اندر بھی پاکستان میں جو وہ سیلنگ کی جس کے جسے بانڈ اور ایکوٹی مارکٹ پہ جب وہ ہٹ پڑی جس کا میجر ریزن افغانستان کے اندر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اوورال ایکوانومی کی جو کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر تو ڈیفنیٹل ایکنومک ایکٹیوٹیز بہتر انداز میں جاری ہیں ریسنٹلی جو نمبرز ریلیس کر گیا سٹیٹ بینک اور پاکستان کی جانب سے اس کے مطابق جو لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں نہ صرف یئرلی بیسس پہ بلکہ منت و منت بیسس پہ بھی اضافہ ہوا جو کہ زیادہ خوش آئند ہے ناظرین آج تک کے لئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لئے اپنے ہسٹ فراد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ